موسیقی سماجک پتو نانکانہ صاحب کے نام سے شہر کا نام بدلنا چاہتے ہیں اور انہوں نے گردوارے کا گھراو کیا واضح رہے ہیں ہم چشتی ہیں اور گروہ گرن سعید میں بابا فرید کی بانی کے نام سے ایک سو سے بھی زیادہ اشلوک ہیں اور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ لہ بابا فرید یہ چشتی بزرگ تھے خاجہ مہیند چشتی رحمت اللہ لہ کے جو سجادے تھے بابا قدردین بختیار تاکی اور ان کے یہ سجادے تھے بابا فرید بابا فرید کے دادا پی رہے خاجہ مہیند چشتی اور ایک بات اور واضح رہے جب پھلواما میں اٹیک ہوا تھا سی آر پی ایک پہ اور کشمیر کے جو سٹوڈنٹس اور بزنس بین ہندوستان میں تھے اور پریشان تھے ان پر اٹیکس ہوئے تھے تو ان سکھ بھائیوں نے ان کو گردوارے میں پناہ دیتی اور ان کو حفاظت سے اپنے گھر کشمیر پہنچایا تھا اس طرح کی چیزیں چھانبین کروائی جائے اور پاکستان میں کروڑوں لوگ حضرت خاجہ مہیند چشتی رحمت اللہ علیہ کے انیوئائی ہیں مانے والے ہیں اقیدت مند ہیں ہم یہاں سے یہ ڈکیٹ جاری کر رہا ہے کہ جتی بھی وہاں درگاہ خانکان بالخصوص خاجگانے چشت کی جو درگاہ ہیں اور پاک پٹن شریف میں جو باب فرید کی درگاہ ہیں ان کے مطالفین پریس کانفرنس کریں اور گورنمنٹ پہ دواب دیں کہ ان کی ٹنگیں توڑ دی جائے جن خبیزوں نے یہ حرکت کی ہے ہماری سکھ بھائیوں کو ٹنگ کیا ہے اور یہ پوری اس کی چھانبین کرائی جائے کہ کن لوگوں کا ہے یا ہاتھیں کن لوگوں نے ان کو اپسایا ہے پوری چھانبین ہو کیونکہ مسلمان اور سکھوں میں بڑا بھائی چارہ چلنا ہے اس وقت ہندوستان کے حالات کافی سنگین ہیں سی اے اے اور این آر سی کو لے کر کون یہ تضاد پیدا کروانا چاہتا ہے اس کی پوری چھانبین ہو ایران اور امریکہ کے بھی حالات صحیح نہیں ریجنل پیز پوری طرح ڈسٹرب ہے یہ کون حرام زادے ہیں ان باسرس کے خلاف سخت سے سخت پاکستان گورنمنٹ کو اس کی تحقیقات کرنا چاہیے بالخصوص وہاں کے جتے بھی مذہبی رینوماں ہیں ان کو پیش پیش آنا چاہیے اور یہ مذہبی ہمارنگی برقرار رہے اور پاکستان میں مائناؤٹیز کو اپنیتوں کو پوری افاظت ملے دعا کو صحیح سر وچشتی اسلام علیکم